موسیقی اسلام علیکم ناظرین 51 نیوز کے ساتھ میں ہوں جہانزے بنگو ناظرین سٹوڈیو میں آج ہمیں صد مجود ہیں ڈسکا کے آنریبل ٹیچر فلاور بٹی صاحب ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپلیکسٹی احساس کمتری کا شکار ہمارے پاکستان کا مستقبل جو بچے ہمارے آج کل احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں آئیے فلاور بٹی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس بیماری کو اپنے معاشر سے کیسے دور کیا جا سکتا ہے جی جانزے صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا اور 51 نیوز کا جنہوں نے آج ہمیں اپنے چینل پر انوائٹ کیا تو رہی بات کمپلیکسٹی کی یہ وارڈ ہماری سوسائیٹی میں ایک بہت ہی کومن سا ہو گیا ہے اور ہمارے سٹوڈنٹس کو خاص کر ہماری جو یوتھ ہے ان کو اس ورڈ کا بہت زیادہ سامنے ہے تو کمپلیکسٹی پہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا کردار ہمارے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے پیرنٹس سے سٹارٹ ہوتا ہے پیرنٹس شروع سے ہی بچوں میں ایک کونفیڈنس پیدا کرنا شروع کر دیں اس پہ میں نے آج ایک بڑی اچھی چیز پڑھی تھی تھامس ایڈیسن کی اس نام سے سارے واقف ہیں تو میں آپ کو شوٹلی وہ بتا دیتا ہوں کہ تھامس ایڈیسن ایک ایسا سٹوڈنٹ تھا کہ ان کے کلاس ٹیچرز نے ایک لیٹر لکھا ان کو کہ جا کے یہ آپ اپنی ماں کو دے دینا تو انہوں نے اپنی ماں کو جا کے دے دیا تو اس پہ ان کی والدہ نے جو تھا انہیں یہ جواب دیا کہ اپنے بچے کو کہ آپ ایک انتہائی کابل ٹیچر ایک سٹوڈنٹ ہو تو ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے آپ ہماری صلاحیت سے زیادہ کابل ہو تو اس بات کو لے کے جو تھا انہوں نے سکول سے ایکچولی سکول سے نکال دیا گیا تھا اس بچے کو تو ہوا یہ کہ تھامس ایڈیسن کی جو مدر تھی انہوں نے اپنے بچے کی گھر پر رکھ کے پرورش تھی انہیں پڑھایا تو ایک دن ایسا ہوا کہ تھامس ایڈیسن یہ جو ہم آج جتنے بھی اپنے گھروں پر لائٹس چیوز کرتے ہیں بلکہ موجب بنے تو یہ ہمارا ایک بڑا لیسن ہے کہ ایک ماں گھر پر رکھ کر جو ہے وہ اپنے بچے کو اتنا قابل بنا سکتی ہے تو بات یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلے تو آغاز پیرنٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے پیرنٹس جب بچہ گروت ہیج میں ہوتا ہے تو اپنے بچوں میں اتنے confidence پیدا کرتے ہیں اتنا پیدا کرتے ہیں کہ وہ آگے چل کے ان چیزوں کا شکار نہ ہو دوسرا ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا عجیب سا ماحول کیلئے تو گیا ہے کرٹیسائز کرنا ٹیچرز بھی کرتے ہیں سم ٹائم میں بزاتے خود ایک ٹیچر ہوں تو ٹیچرز کا کرنا یا فرینڈز کا کرنا تو اس سب کو اگر ریموو کرنا ہے تو میرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ پیرنٹس گھر پہ اپنے بچوں میں کونفیڈنس کو اتنا بلد کر دیں کہ بچہ جب باہر نکلتا ہے تو اس میں اتنا کونفیڈنس ہو کہ وہاں چیز کو فیس کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا ہمیں جو بلیم ہے وہ پیرنٹس کو بھی نہیں دینا چاہیے کچھ میں نے بچے آسے دیکھے ہیں جب وہ گھر سے سپورٹ ہوتی ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جو باہر انوائرمنٹ خراب کر دیتی ہے ایکشلی یہ اپنا خدرت کا بنایا ہوگا نا ایک نظام بنا ہوا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نورمل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کچھ بہت ہائی لیول پہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے سکولز میں جاتے ہیں کسی کا یونیفارم بڑا اچھا ہے تو اس پہ مطلب پریشان ہونا کہ اس کا یونیفارم بڑا اچھا ہے اس کا بیگ بہت اچھا ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر پیرنٹس اپنی اولاد میں اپنے بچوں میں اتنا وہ کونفیڈنس کر دیتے ہیں ایک ریلیجن پوائنٹ آف بیو سے بھی یہاں پہ میں ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے سردار مولا لی کا فرمان ہے کہ جو ہے آپ ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو اپنے سے لیچے والوں کو دیکھو اس سے یہ کہ پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے تو بچوں میں یہ چیزیں بچپن میں ہی ان کی گروئنگ گیج میں ہی اتنی کریئٹ کر دو کہ وہ اگر سکولز میں جاتے ہیں تو وہ سارے معاملات دیکھیں کلاس میں اگر جاتے ہیں تو ہر کٹیگری کا بچہ ملے گا تو اپنے سے اپ بھی ملے گا اپنے سے لو بھی ملے گا تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام ہے کسی کو مطلب اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہوئے کچھ جو ہیں اپنے کم اس پر کو اور بڑی مزے کی جیزہ آ جاتی ہے کہ وہ ہمارے وہ وینڈو کے جو موجد ہے کیا نام ہے ان کا جو مائکرو سافٹ بنایا انہوں نے بیل گیٹس تو انہوں نے ایک بڑی مزے کی کوٹیشن لکھی ہوئی ہے کہ انسان کا غریب پیدا ہونا اس کا کوئی جرم نہیں ہے لیکن اس کا غریب مر جانا اس کا مطلب ایک جرم ہے تو اپنی لائف میں ان چیزوں سے کمپلیکسٹی سے ہٹ کے اتنی سٹرگل کرو کہ آپ کو سکسیس کا اچھا مقام مل سکے جی ناظرین یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک بریک کا شہید قرآن پاک کی عظمت و حرمت اور عدب و تظیم کے لئے ہمارا ساتھ دیجئے زمینی و آسمانی افاظ سے محفوظ رہنے کے لئے مقدس اوراک کی بے حرمتی سے بچیں تحفظ مقدس اوراک فاؤنڈیشن شہید قرآن پاک کی کولیکشن و تدفین کا وحددارہ اور دکھی انسانیت کی خدمت میں مسروف عمل جی ویلکم بیک ناظرین ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے لاس پہ میں بٹی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے والوں کو ففٹی وان نیوز چینل کو دیکھنے والوں کو کیا پرگام دینا چاہیں گے جی بٹی اس کے آخر میں میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بہت ہی اچھا بنایا ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے ایک مکمل اور بلکل سوچ سمجھ کر بنایا ہے اونچ نیچ یہ صرف ہم انسانوں کی بنائی ہوئی ہے سو اپنے آپ میں ہمیشہ کانفیڈنس رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر کنڈیشن میں ہر حال میں شکر کریں اس ذات نے ہمیں جو بھی دیا ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا دیا ہے جی ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کریں www.51newshd.com آپ اجازت دیں اپنے ہوسٹ کو اللہ نگے بات